بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جب سے چائنہ نے اپنا یہ ایف سی تھرٹی ون جہاز انٹروڈیوز کروایا ساری دنیا کو اس کی آج تک جو ہے کسی کو سمجھ نہیں آئی سمجھ کیوں نہیں آئی اس جہاز کی فرس فلائٹ سے لے کے آج تک تقریباً گیارہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی اس جہاز کے بارے میں کوئی کلیریٹی نہیں آئی صرف یہ پتا چلا ہے کہ اس کو چائنہ کی نیوی جو ہے وہ ضرور استعمال کرے گی اور اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس جہاز کے اندر چائنہ کو کافی زیادہ دشواریوں کا سامنا ہے حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جہاز کے ڈیزائن میں کافی زیادہ پروٹینچل ہے اگر اس جہاز کو ایک اچھا انجن ملے اس جہاز کے ڈیزائن کی تھوڑی سی نوک پلک سیدھی کی جائے تو یہ جہاز جی ٹوینٹی کے مقابلے میں ایک زیادہ بہتر جہاز بند کے سامنے آئے گا چائنہ اس جہاز کے دو تین مختلف پروٹوٹائپس تیار کر چکے مختلف اوقات کے اندر ان پروٹوٹائپس کی فلائٹس ہم نے ابزرب کی ہیں انٹرنیٹ سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایف سی تھرٹی ون جہاز کے ایک نئے پروٹوٹائپ نے فلائے کرنا شروع کر دی ہے اب ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ اسی ایف سی تھرٹی ون جہاز کا ایک نیا ویرینٹ جو ہے وہ فلائے کر رہا ہے وہ نیا ویرینٹ بسیکلی چائنہ اپنی ائر فورس کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور بعد میں اسی ویرینٹ کو وہ ایکسپورٹ پرپزز کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے ائر فورس کے اندر استعمال کرنے سے ہم مراد یہ لیتے ہیں اس جہاز کو نارمل ائر بیسز کے اوپر سے اپریٹ کروایا جائے گا نہ کہ کسی ائر کرافٹ کیریئر سے اس سے پہلے بھی چائنہ نے اس جہاز کے دو پروٹوٹائپز جو ہیں وہ تیار کیے تھے اور مختلف وقت کے اندر ہم نے ان دونوں پروٹوٹائپز کی فلائٹس جو ہیں وہ ابزورف کی ان کی تصویر ہمارے سامنے آتی رہی پھر اس جہاز کی ایک بہت کلیر تصویر جس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ جے تھرٹی فائیو جہاز ہے وہ ہمارے سامنے آئی جو کہ چائنہ کے تیسرے ائر کرافٹ کیریئر کے اوپر سے اپریٹ کرے گا یہ ائر کرافٹ کیریئر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک کیٹاپل لانچ والا ائر کرافٹ کیریئر ہوگا اور اس ائر کرافٹ کیریئر کے اوپر کیٹاپل سسٹم ہونے کی وجہ سے زیادہ ہیوئیر جہاز جو ہیں وہ اپریٹ کروائے جا سکتے ہیں مثلا اس ائر کرافٹ کیریئر کے اوپر سے سمالر ایویکس جو ہیں وہ اپریٹ ہو سکتے ہیں ٹرانسپورٹ جہاز جو ہیں وہ اپریٹ کروائے جا سکتے ہیں جو نارمل فائٹر جیٹس ہیں وہ زیادہ فیول لے کے جا سکیں گے زیادہ ہیوئر ویپنز جو ہیں وہ لے کے جا سکیں گے جس طرح کہ امریکہ کے ائرکرافٹ کیریئرز ہیں کیٹاپل لانچ پلے اسی طرح سے اب چائنہ نے بھی ایک ائرکرافٹ کیریئر جو ہے وہ تیار کر لیا اس جہاز کو چائنہ کے سیٹیز شنجنگ کے اندر تیار کیا جاتا ہے چائنہ کے اندر بسیکلی دو سیٹیز ہیں جہاں پہ فائٹر جیٹس تیار کیا جاتے ہیں ایک ہے چینگڈو جہاں پہ جے ٹونٹی جہاز تیار ہوتا ہے اور دوسرا ہے یہ شنجنگ جہاں پہ بسیکلی چائنہ کے جے سکسٹین جے فیفٹین چائنہ کے فلینکرز تیار کیا جاتے ہیں اسی جگہ پہ اسی شنجنگ فیکٹری کے اندر چائنہ نے اپنا یہ ایف سی تھرٹی ون جہاز تیار کیا تو یہ دو ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہیں دو ڈیفرنٹ انسٹیٹوٹس جو ہیں وہ ان کو تیار کر رہے ہیں چائنہ کی جو چینگڈو فیکٹری ہے وہ زیادہ موڈن سمجھی جاتی ہے اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ چائنہ کے جو ایڈوانس تیارے ہیں جو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے فیوچر کے چائنہ کے تیارے وہ چینگڈو کے اندر بنتے ہیں اور یہ شنجنگ جو ہے یہاں پہ چائنہ اپنے فلینکرز تیارے تیار کرتا ہے جو یہ ایسیو ٹونٹی سیون اور ایسیو تھرٹی کی کاپی سمجھا جاتے ہیں لیکن ان جہازوں کے اندر چائنہ نے اپنے ایکوپمنٹس جو ہے وہ لگانا شروع کر دی ہیں مثلا جے سکسٹین کے اندر اپنا ہی سارے ڈار جو ہے وہ چائنہ نے لگایا ہوئے اور یہ جو جے تھرٹی فائیو جو نیول ویریانٹ آئیز ایسی تھرٹی ون جہاز کا یہ بھی اسی شنجنگ فیکٹری کے اندر ہی تیار کیا جاتا ہے تو اب اس نئے تیارے کی کچھ بلری سی تصویریں اور ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جن کو آئی بلیوز سیویلینز نے اپنے موائل کیمرہ سے جو ہے وہ کیپچر کیا ہے اور ان کو سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر پوسٹ کر دیا ہے اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نئے پروٹو ٹائپ کے ساتھ ایک فلنکر تیارہ جو ہے وہ ایسکوٹ کر رہا ہے اس کے اگر آپ لینگڈنگ گئرز کو دیکھیں تو وہ بھی باہر نکلے میں ہیں یہ بات اس چیز کو اور زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے کہ یہ کسی نئے پروٹو ٹائپ کی فرس فلائٹ ہے اب اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے اس کی ڈائیمنشنز کو نوٹ کرنے کی جو ہے وہ ایک کوشش کی ہے اور اس کی ڈائیمنشنز کو نوٹ کرنے کے بعد انالیس کا ماننا یہ ہے کہ یہ نیول ویرینڈ یعنی کہ جے تھرٹی فائیو سے ایک چھوٹا جہاز ہوگا جس کے ونگز جو ہیں وہ جے تھرٹی فائیو کے ونگز سے چھوٹے ہوں گے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے امریکہ کے ایف تھرٹی فائیو سی جہاز کے جو کہ ان کے ائرکرف کیریئر کے اوپر سے اپریٹ کرتا ہے اور ایک نارمل ایف تھرٹی فائیو اے جہاز جو کہ امریکن ائر فورس استعمال کرتی ہے دونوں کے ونگ ایریہ کے اندر ڈیفرنس ہے اور ایف تھرٹی فائیو سی جہاز کے جو ونگ ایریہ ہے وہ ایف تھرٹی فائیو اے کے ونگ ایریہ سے کافی زیادہ بڑا ہے اسی طرح سے اس جہاز کا جو یہ نئی تصاویر آئی ہیں ایف سی تھرٹی ون کی اس جہاز کا جو ونگ ایریہ ہے وہ جے تھرٹی فائیو کے ونگ ایریہ سے چھوٹا ہے اس وجہ سے لوگ بات یہ اخص کر رہے ہیں یہ بسیکلی ایف سی تھرٹی ون کا ایک لینڈ آپریٹڈ ویریئنٹ ہوگا نارمل ائر بیسز کے اوپر سے اس کو فلائے کروایا جائے گا ائر فورس کے استعمال میں اس کو لکھے آیا جائے گا اور اسی وجہ سے اس کا جو ونگ ایریہ ہے وہ کیریئر بیس جے تھرٹی فائیو جہاز سے چھوٹا رکھا گیا دوسرا یہ جو کیریئر بیس فائٹر جیٹس ہوتے ہیں مثلا یہ جے تھرٹی فائیو ہو گیا ایف تھرٹی فائیو کا سی بیریئنٹ ہو گیا ان کے لینڈنگ گیرز زیادہ مضبوط بنائے جاتے ہیں ہیوئیر بنائے جاتے ہیں اور بڑے بنائے جاتے ہیں کیونکہ بسیکلی ان جہازوں نے ایک ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر کنٹرول کریش لینڈ کرنا ہوتا ہے جتنی بھی یہ ایرکرافٹ کیریئر کے اوپر لینڈنگز ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کریش لینڈ کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے ان کے جو لینڈنگ گیرز ہوتے ہیں ان کو نارمل جہازوں سے زیادہ مضبوط اور ہیوئیر بنایا جاتا ہے یونکہ جو نارمل فائیٹر جیٹس ہوتے ہیں جنہوں نے ایک بیس کے اوپر سے اپریئیٹ کرنا ہوتا ہے ان کے سامنے تو ایک بڑا رنوے ہوتا ہے جس کے اوپر وہ لینڈ کر کے اپنی سپیڈ کو آہستہ آہستہ سلو کر لیتے ہیں لیکن ایرکرافٹ کیریئر کے اوپر تو آپ کے پاس یہ فسیلیٹی نہیں ہوتی وہاں پہ تو ایک چھوٹا سا ڈیک ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے اپنے جہاز کو ایک ہالٹ سے جا کے روکنا ہوتا ہے ایک ارسٹر ہک لگی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے جہاز کو جو کہ بہت زیادہ تیز سپیڈ سے لینڈ کر رہا ہوتا ہے ایک دم سٹاپ کرنا ہوتا اچھا اب ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ایف سی تھرٹی ون جہاز ہے اس کے بعد چائنا جو ہے وہ اپنے جے ٹوئنٹی جہاز کو ہتم کر دے گا بلکہ چائنا جو ہے وہ اپنے جے ٹوئنٹی جہاز کو اس وقت ایوالو کر رہا ہے آپ نے ریسینلی دیکھا ہوگا کہ اس جے ٹوئنٹی جہاز کا ایک ڈیول سیٹ ویریانٹ جو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے آنے والے دنوں کے اندر چائنا اس ڈیول سیٹ ویریانٹ کے ذریعے سے مختلف قسم کے ڈرونز جو ہے وہ کنٹرول کیا کرے گا اور جو امریکہ کا سکس جنریشن کا ایک پروگرام ہے بلکل اسی پیٹرن کے اوپر چائنا اس جے ٹوئنٹی کے ڈیول سیٹ ویریانٹ سے ڈرونز کو کنٹرول کیا کرے گا اور یہ جو ایف سی تھرٹی ون جہاز ہے جس کو اس وقت چائنا ڈیولپ کر رہا ہے چائنا کا جو جے ٹین جہاز ہے وہ بھی سنگل سیٹ ویریانٹ ہے جے الیون جہاز ہے ٹھیک ہے ڈیول سیٹ ویریانٹ ہے لیکن بہت زیادہ پرانا ڈیزائن ہے جے سکسٹین جہاز کو تو چائنا ابھی تھوڑی دیر اور آپریٹ کرے گا لیکن جو چائنا کے پرانے جے الیون جہاز ہیں ان کو ریپلیس کرنے کے لیے چائنا نے آئی بلیو کہ یہ ایف سی تھرٹی ون جہاز جو ہے وہ تیار کیا ہے اور یہ جو ایف سی تھرٹی ون کا خاص طور پر ائر فورس والا ویریانٹ ہے یہ چائنا کے پرانے فلینکر جہازوں کو ختم کرے گا اور ان کی جگہ لے گا اور الٹی میلی جو چائنا کے اس وقت بیک بون ہے جے ٹین جہاز جن کی چائنیز ائر فورس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اپریشنل ہے ان کے پرانے ویریانٹس جو اولڈر ویریانٹس ہیں جے ٹین اے ہو گیا جے ٹین بی ہو گیا ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر بھی چائنا اس ایف سی تھرٹی ون جہاز کو لے کے آ سکتا ہے شروع میں اس جہاز کے لیے چائنا نے رشین انجنز استعمال کیے تھے سیم وہی انجنز جو ہمارے جی ایف سیونٹین تھنڈر میں لگے میں ہیں جو مک ٹوئنٹی نائن جہازوں میں لگے ہوتے ہیں لیکن آئی بلیو اس ایف سی تھرٹی ون جہاز کے لیے بھی چائنا نے ایک نیا انجن جو ہے وہ تیار کیا ہے اور اس جہاز کو چائنا اس وقت پروڈکشن میں لے گائے گا جب اس کے اوپر وہ اپنا انجن لگا سکے گا اور ان تصویر کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ چائنا اس ایف سی تھرٹی ون جہاز کے دو ویرینٹ استعمال کرے گا ایک نیویل ویرینٹ اور ایک ائر فورس والا ویرینٹ اور ہو سکتا ہے اس کو بات پہ ایکسپورٹ کے لیے بھی آفر کرے دنیا کو دیکھیں چائنا کو کوریا کے کی ایف ٹوئنٹی ون برو میں اور ترکی کے ٹی ایف ایکس جہاز کو بھی نظر میں رکھنا پڑے گا کیونکہ اگر چائنا کوئی اس طرح کا سٹیل جہاز ایکسپورٹ کے لیے نہیں آفر کرے گا تو یہ کی ایف ٹوئنٹی ون برو میں اور ترکی کا ٹی ایف ایکس جہاز اس مارکٹ کو کھا جائیں گے کیونکہ جی ٹوئنٹی جہاز تو ایک ہیوئیر جہاز ہے اور بہت مشکل ہے کہ اتنے ہیوئیر جہاز کو کوئی کنٹری جو ہے وہ پرچیز کرے اور بہت ہی زیادہ مشکل ہے کہ چائنا اتنے ہیوئیر جہاز کو کسی اور کو آفر بھی کرے تو اس وجہ سے ایکسپورٹ مارکٹ کو بھی مدد نظر رکھنا پڑے گا چائنا کو کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر اور بہت سی کنٹریز آ گئی ہیں جو یہ فیف جنریشن کا جہاز اب بنا رہی ہیں پہلے وہ اپنی ائر فورسز کو ایکپ کریں گی بات میں ان کو ایکسپورٹ بھی کریں گی تو یہ مارکٹ کو بھی چائنا کو ذہن میں رکھنا پڑے گا اور اسی وجہ سے چائنا اس ایر فورس والا ویرینٹ بھی تیار کر رہا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہاپفلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ